اسلام علیکم میری یوٹو فیملی کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے لپاک آپ سب کو خوش رکھے دیر ساری خوشیاں دے آمین سمہ آمین تو آج میں ڈینڈرف کے لیے ریویو لے کے آئی ہوں اور ریمیڈی لے کے آئی ہوں ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اسکپ مت کیجئے گا اور یہ فرمائش پہ بنا رہی ہوں آج میں نے ویسے فیس کی ریویو دینا تھا اور فیس کے لیے ریمیڈی دینی تھی اور انایا باجی ہیں انایا فوڈز اینڈ ویلوکس کے نام سے ہیں یوکے سے بیلونگ کرتی ہیں میری بہت پیاری بہن ہیں انہوں نے میسیج کیا تھا میری لاس ویڈیو میں کہ آپ ڈینڈرف ختم کرنے کے لیے کچھ بتائیے تو پھر ان کی فرمائش پہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے جو سر ہیڈ ہوتا ہے سر ہوتا ہے اس میں خشکی کیوں ہو جاتی ہے ڈینڈرف کیوں ہو جاتی ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہمارے ہیڈ کی جو سکیلپ ہوتی ہے وہ جب ڈرائی ہو جاتی ہے ڈرائی ہونے کی وجہ سے ہمارے جو سر میں ہیں خشکی ہو جاتی ہے ایچنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد بار بار ہمارا جو ہاتھ سر پہ جاتا ہے کہ بس خارش کیے جائیں اس کیلئے آپ کو ریمیڈی بتاتی ہوں ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی خارش اور آپ کو ریویو دوں گی ایک شیمپو کا یہ یوکے سے اویلیبل ہوگا ای فورٹی فائف کے نام سے ہے اور ڈرائی سکیلپ شیمپو ہے اوپر لکھا ہوا ہے اور اس طرح کا ہوگا یہ دیکھئے انایہ باجی یہ دیکھئے اس طرح سکرین شوٹ لے لیجیے اور یہ بہت اچھا ہے اور جب ہماری اس کو ہم نے لگانا ہے تقریباً دو منٹ کے لیے سر کی جڑوں میں لگا رہا ہے روٹس میں اچھے سے مساج کرنا ہے دو منٹ تک اور دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ہفتے میں دو بار لگانا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ فرق واضح کہ ڈینڈرف جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور اس کی لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ سرسوں کا تیل یا کوئی بھی تیل زیتون کا تیل سے آئیلنگ کیجئے کیونکہ جب ڈرائی ہو جاتا ہے ڈرائی نیس کی وجہ سے ہی اس کیلپ جب ڈرائی ہوتی ہے تو وہ ڈینڈرف شروع ہو جاتی ہے اور یہ یوکے میں اویلیبل ہوگا ای فورٹی فائف تو ضرور ٹرائی کیجئے اور یہ سیلسن کے نام سے ہے یہ بھی ڈینڈرف کو ختم کرتا ہے سر میں خواہش ہوتی ہے ختم کرتا ہے یہ پاکستان میں اویلیبل ہے اور اس کا پہلے بھی میں نے ریویو دیا ہے میرے اولڈ جو وہ ہیں ویڈیوز ہیں اس میں اگر آپ ریویو دیکھنا چاہیں تو لے لی جی ڈینڈرف بھی ختم کرتا ہے اور ڈرائی سکیلپ کو بھی ختم کرتا ہے اور بالوں کا بالوں کو ہیلڈی بھی کرتا ہے اور بہت اچھا ہے ہیئرز کے لیے تو اب میں نے آپ شیمپو کا بتا دیا کہ اگر جو لوگ پریشان ہیں ڈرینڈرف کے لیے تو یہ ای فورٹی فائف ڈرائی سکیلپ شیمپو استعمال کیجئے یا جو پاکستان میں ہیں وہ سیلسین لے لی جیے یہ بھی ختم کرتا ہے یوکے والوں کے لیے یہ ہے ای فورٹی فائف تو یہ تو میں نے آپ کو شیمپو کا انٹریکشن دے دیا کہ کس طرح لگانا ہے بتا بھی دیا اور اب آتے ہیں ہم ریمیڈی کی طرف ریمیڈی آپ کو بتاؤں گی بہت ہی بہترین ہے اور جس کو میں نے بتائی ہے فائدہ ہوا ہے اور گرمیوں میں اکثر لوگوں کی ہو جاتی ہے سر میں خارش پسینہ وغیرہ آتا ہے سر میں جس کی وجہ سے وہ الرجی ہو جاتی ہے خارش ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو سب سے میں نے پہلے لیا ہے چلی اب ریمیڈی بتاتی ہوں آپ کو دہی لے لیا میں نے دہی لیا ہے تقریباً سکس چھ چمچے لے لیجیے آپ یا تقریباً ایک پاؤ لے لیجیے تو بس اسے سٹارٹ کرتی ہوں یہ ویسے میں نے لیا چھ چمچے تو بس یہ اس میں شامل کروں گی یہ دیکھیں یہ دہی لیا ہے دہی جائے گا اس میں یوگرٹ بہترین ہے ہیئرز کے لیے اور ڈینڈرف کے لیے اور اب اس میں لوں گی ہی نا آپ کھلی یہ دیکھئے کسی بھی کمپنی کی لے لیجیے یا کھلی لے لیجیے مہندی جی سے کہتے ہیں دہی مہندی یہ بہت ہی بہترین علاج ہے ڈینڈرف کا اور سر میں جن لوگوں کے ایچنگ ہوتی ہے ان کے لیے تو تقریباً ایک ہاف ٹیبل اسپون میں نے لیے ہلدی ہلدی انٹی سیپٹک ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے اور بالوں میں شائن اور چمک کے لیے تقریباً ڈالیں گے ہاف لیمن ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہیئرز کی جو روٹ ہوتی ہیں سکیلپ کی اس میں لگانا ہے اور تقریباً ایلو ویرا جیل لینا ہے آپ اورگینک لے لیجی اگر آپ کے پاس اورگینک اویلی بن نہیں ہے تو یہ جو بازار سے ملتا ہے کسی بھی کمپنی کا ضرور نہیں ہے بائیو میٹس کے نام سے ہو آپ کوئی بھی لے لیجیے ایلو ویرا جیل یہ بھی تقریباً ہم لیں گے ون ٹیبل سپون یہ دیکھئے میں آپ کے سامنے نکال کے دکھاتی ہوں آپ کو دکھانے کے بعد اب یہ میں خود اپنے ہیئرز پہ لگاؤں گی اس سے بال ہیئرز ہیئرز جو ہے شائنی ہوتے ہیں اور ہیلدی ہوتے ہیں اور فائدے فائدے ہیں گھنہ پاناتا ہے والوں میں یہ دیکھئے تقریباً ون ٹیبل سپون میں اس میں شامل کروں گی ایلو ویرا جیل اور تقریباً اس میں سرسوں کا آئل لوں گی میں مسترڈ آئل سرسوں کا تیل تقریباً ایک پاؤ میں نے دہی لیا ہے تو ایک پاؤ دہی میں تقریباً لوں گی ٹو ٹیبل سپون میں لوں گی سرسوں کا تیل آپ نے اور کوئی استعمال نہیں کرنا اس کے لیے سرسوں کا تیل بیسٹ ہے کسی بھی کمپنی کا لے لیجیے تو میرے پاس ہے مرہبا کا یہ دیکھئے تقریباً ایک لے لیجیے ایک سے ون این ہاف تقریباً چلیے یہ میں نے اس میں تیل شامل کیا سرسوں کا اور بس اب اسے اچھے سے مکس کرتے بہت ہی فائدہ مند ہے بہت ہی اچھا ہے میں بھی ویسے لگاتی ہوں ہیلڈی اور شائننگ بنانے کے لیے بالوں کو تو یہ آپ نے ریمیڈی لگانی ہے ہفتے میں ایک دفعہ تقریباً ون مند کر کے دیکھئے آپ اگر شیمپو کرنا چاہیں تو شیمپو کر لیجیے اور اگر ہومیڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں ریمیڈی تو دہی اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مہندی کی کونٹیٹی آپ کم لیں گے تقریباً دہی کی زیادہ لیں گے اور سرسوں کا تیڑ ڈالیں گے تاکہ مہندی کا رنگ ہمارے ہیرز پہ نہیں آئے اور اگر جن لوگوں کو اچھا لگتا ہے ہیرز میں مہندی کا کلر تو وہ لوگ مہندی زیادہ کونٹیٹی میں ڈال سکتے ہیں تقریباً 2 3 4 جتنا بھی آپ ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں تو میں نے تو بس مناسب ڈالی ہے یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپین کرتا ہے تو اسے اچھے سی مکس کریں گے یہ دیکھ یہ اس طرح میتھر اس کا ریڈی کریں گے یہ ریڈی ہو گیا اور یہ میں نے بتا دی آپ کو ریمیڈی اور شیمپو کا بھی ریویو دیا ہے اور دونوں ہی شیمپو بیسٹ ہیں ای 45 بھی اور سیلسن بیدیو بھی اور ریمیڈی اب آپ پہ ہے آپ ہوم میڈ ریمیڈی استعمال کرنا چاہیں تو اس طرح بنا لی جی اور اگر شیمپو استعمال کرنا چاہیں تو ان دونوں میں سے ایک لے لی جی UK میں E 45 آویلی ہوگا ڈرائی سکیلپ شیمپو پر لکھا وائے مینشن ہوا وائے اور جو پاکستان میں رہتے ہیں ڈینڈرف کی شکایت ہے اور بائل ان کے ڈرائی ہو گئے اور ان کو چاہیے شیمپو کے بعد تو یہ جو میڈی کیٹیڈ ہوتے ہیں میڈی کیٹیڈ شیمپو ہوتے ہیں یہ ان سے تھوڑی ڈرائی ہو جاتی ہے ہمارے ہیرز ہوتے سیروں میں لگانا مطلب سکیلپ میں نہیں لگانا باہر کی طرف اور بالوں کے جو کونے ہوتے ہیں آپ کنڈیشنر کا استعمال کر سکتے تو اس کے بعد جب ڈرائی نس ہو جاتی بالوں میں اگر آپ کنڈیشنر کا استعمال کریں گے تو اسے اور سلکی اور اچھے ہو جائیں گے بال اور یہ ریمیڈی جو میں نے دی ہے ریمیڈی کے بعد اگر آپ بھی کرنا چاہو گے ریمیڈی تو ہومیڈ ہوتی ہے تو اس میں سرسوں کا تیل ڈالا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہو جائے گا بال سلکی ہو جائیں گے اور اگر شیمپو کے بعد تھوڑے رف ہو جائیں اور آپ چاہیں تھوڑے سلکی ہو اچھ ہو تو آپ کنڈیشنر کا ضرور استعمال کیجئے یہ اگر سلکی ہیں تو مت کیجئے صرف شیمپو استعمال کر لیجئے اور آپ اگر دیکھ رہے ہیں آپ کو نیڈ ہے کہ آپ کے ڈرائے ہو گئے اور آپ چاہتے ہیں کہ اور نظر سلکی نظر آئیں ایک آفٹر کنڈیشنر آفٹر شیمپو میڈی کیٹڈ تو آپ یہ کنڈیشنر ضرور استعمال کیجئے میرے پاس پینٹین کا بھی ہے میرے پاس لوریل کا بھی ہے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے پینٹین کا بھی ہے میرے پاس اور اس کا بھی ہے میں بھی یوز کرتی ہوں اسے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے اوپر لکھا آئے لوریل یہ اور نیچے کنڈیشنر تو اس کا بھی انشاءاللہ ریویو دوں گی آپ کو بتاؤں گی کون کون سے ہے میرے پاس کس کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں تو ہر بل ایسنس کے نام سے ہے ایک یہ ہے میرے پاس دیکھ میں اس کا کلوز اپ دکھاتی ہوں اگر جو لوگ پرچیز کرنا چاہیں یہ دیکھ اس کا بہت زبردست ہیئر زیسے ہو جاتے سلکی بہت خوبصورت ایک میرے پاس یہ دیکھ اس کے نیچے لکھا ہے کنڈیشنر تو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے بال بہت اچھے ہو جاتے جو لوگ پرچیز کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے آپ اس کا پینٹین کا بھی لے سکتے ہیں اور لوریل کا بھی لے سکتے ہیں کوئی سا بھی لے لی جیئے تو سب ہی اپنی جگہ اچھے ہیں انشاءاللہ ریویو دوں گی اور امید اور ڈینڈرف کے لی اور ریویو دیا ہے میں نے ڈینڈرف کے لی اور اچھا ایک اور آپ کو بات بتاؤ گی جو میں نے ریمیڈی دی یہ ہیئر فال کے لیے بھی بہت زبردست ریمیڈی ہے جن کی بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہے ہیں وہ پریشان بہت زیادہ اللہ ہفتے میں دو دفعہ ہیئر فال کے لیے ہفتے میں دو دفعہ لگا ہفتے میں ایک دفعہ لگانا ہے اور تقریبا پورے مند کرنا ہے ہفتے میں ایک دفعہ لگائی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہیئر فال کی جو شکایت ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور بال آپ کی گنہ بند ہو جائیں گے اور بال آپ کی خوبصورت اور اچھے ہو جائیں گے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا آج میں نے انعیاب آج کی فرمائش پر ریویو بھی دے دیا اور ریمیڈی بھی دے دی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک اچھی سی ریویو ریمیڈی لے کر آج میرا کچھ اور ارادہ تھا فیس کے لیے کچھ بتاتی آپ کو چلیے پھر انشاءاللہ بتاؤں گی تو امید آپ پھر پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک اچھی سی ریویو اور ریمیڈی لے کر اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک سب کو خوش رکھے دھیر ساری خوش دے اور اپنا خیار رکھئے گا دھیر سارا اللہ حافظ